موسیقی کہہ رہی ہیں کہ کوئی جنگ ہے جو کہ وہ جیت چکی ہیں اور پی ڈی ایم جیت چکی ہے اپوزیشن جیت چکی ہے اور اب صرف فتح کا اعلان ہونا باقی ہے وہ بہت پورا اعتماد آج دکھائی دے رہی تھی نماز شریف صاحب نے بھی اس سوشل میڈیا کنونشن سے خطاب کیا دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ جواب الجواب میں پھر فردوس عاشق آمان صاحبہ سامنے آئے اور انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم ہیں وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں کہ وہ جو بات اپوزیشن کی جانب سے کی گئی اسے بار بار دہرا سکیں اور پھر عوام کے ذہنوں میں بھی وہ ذہن نشین ہو جاتا ہے کہ آخر میں چل کیا رہا ہے ساتھی ساتھ ایاسہ ہم کرونا وائرس کا جو ریٹ ہے اس کو بھی بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں وہ اپنی جگہ پر اہمیت کی حامل بات ہے آپ نے ایک ڈائلوگ کی بات کی اس کے بنیادی نکات دیئے بات تو تب ہے نا کہ کوئی ایسی سنجیدہ قیادر سنجیدہ رہنما پارٹیز کے اندر موجود ہوں جو کہ کشیدگی کو بڑھنے سے روکیں اور کسی جگہ بیٹھ کر کوئی بات چیت کی جاسکے آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ پارٹیز میں سنجیدہ ناصر یا افراد ڈومینیٹ نہیں کرتے دیکھیں آج کا جو مین جو آج جو ایونٹ ہوا ہے وہ تو مریم نواز کی تقریر ہے میں اگر اس پہ کچھ کہہ سکوں ایک تو بہت ہی جاندار سپیچ تھی ان کی بھرپور تیاری سے وہ کی گئے تھی وہ ویسے ہی نہیں کر رہی تھی وہ پیجز تھے لکھے ہوئے تھے اور وہ خاص طور پہ جو وزیراعظم کی طرف اشارہ کر کے کہ بڑا ایماندار ہے بڑا تابدار ہے جس طریقے سے کہ مہنگائی وہ ہی میں کہہ نا ایماندار ہے تابدار ہے یہ مہنگائی ہے یہ ہے پر کچھ نہیں ہوتا کیونکہ بڑا تابدار ہے وہ تو جو شیخ سپیر کے جولیس سیزر میں مارک آنٹینی کی مشہور زمانہ سپیچ ہے وہ بروٹس کو مخاطب ہو کے اور جنہوں نے جولیس سیزر کو مانا ہوتا ہے کہتے ہیں they are all honorable men بروٹس is an honorable man تو اس پیرائے میں وہ ان کی تقریر تھی وہ تیار کرنے والے کرانے والے لکھنے والے میرے خیال اس لحاظ سے مطلب اچھی انہوں نے کر کر دی دکھائی دیکھئے پی ڈی ایم کا جو یہ مومنٹ چل رہی ہے اس سے حکومت نے تو جانا نہیں ہے لیکن اس سے کئی نتائج اکس ہو رہے ہیں اور میرے خیال ان کا تھوڑا سا ذکر اگر ہم کر دیں ایک تو یہ ہے کہ جو موجودہ بندبست ہے جس کا چہرہ نمائع عمران خان صاحب ہے اس بندبست کے زامن جو ہیں وہ ان تقریروں وغیرہ سے ان پہ جو ذاتی نام وغیرہ لیے جا رہے ہیں اس سے وہ متنازہ بنائے جا رہے ہیں اور آج بھی بڑوں کا نام نہیں لیا گیا لیکن ایک صاحب کا نام لیا گیا اور جس انداز میں لیا گیا ان کے بزنس وغیرہ کے حوالے سے تو وہ جو ہے جو زامن ایسے بندبست نظام کا ہوتے ہیں وہ چاہتے نہیں ہیں کہ ان پہ کوئی کیچرڈ اچھلے یا ان پہ کوئی ایسے قسم کا وہ ہو حساس طبیعتیں جو ہوتی ہیں ان پہ ایسے حملے گران گزرتے ہیں اور جون جو وقت گزرے گا وہ جو ایک پہلے وہ وہ تھوڑا جھجک تھی وہ جھجک چلی گئی ہے تو ان کھل کے نام لیے جا رہے ہیں دوسری چیز جو اس مومنٹ میں ہو رہی ہے مولانا فضل رمان کی پکارت کی یا پرچون کی چمکتی ہے یا نہیں لیکن کچھ اور سیاسی چیزیں ہو رہی ہیں ایک تو اس پی ٹی ایم کی یہ جو تحریک ہے اس نے دو سال کا سیاست میں جو جمود تھا اس کو توڑ دیا اچھا اور زبانیں کھل گئیں باتیں ہو رہی ہیں نئے ٹاپکس آگئے ہیں نئے موضوع آگئے ہیں اور دو لیڈران سامنے جو ہے وہ آ رہے ہیں ان کی پوزیشن نمائع ہو رہی ہے ایک تو نونلی کے حوالے سے مریم نواز کا ہے اب کوئی جانشینی کا کوئی شک نہیں رہا وہاں پہ کہ کون جانشین ہوگا یا نواز شریف کا وہ جو ہے بیٹن جو ہے کون اٹھائے گا وہ مریم نواز ہے اور آج جس طریقے سے اپنے چچا کی بھی بات کی وہ اگر آپ دیکھیں تو تھوڑی کانڈیسنڈنگ سے رمارک تھے کہ شباز شریف کو بھی بڑا وہ کریڈٹ جاتا ہے اور شباز شریف صاحب نے مجھے کہا کمرے میں لے جا کے کہ بیٹا دیکھیں مجھے جتنی بھی لالچ دی گئی ہو میں نے کوئی اپنے وفاداری بھائی کے ساتھ کی ہے اور اس لیے میں سکون کی نید یہ بڑے کافی مظلہ بھتیجی کی طرف طرف سے ایسے رمارک تھے انہوں کافی کانڈیسنڈنگ قسم کے ہیں پر بہرحال وہ شباز شریف کو برداشت کرنا پڑیں گے کیوں کہ حقیقت نون لی کے اب بدل چکی ہے اور لیڈر جو ہیں فیوچر آج کے بھی کل کے بھی وہ مریم نواز ہیں آئندہ جو ہوگا اس کا جو بیٹل ہوگی تین سال میں ہو دو سال میں ہو چار سال میں ہو نون لیگ کی طرف سے لیڈ مریم نواز ہی کر رہی ہوں گی اور پیپلز پارٹی وہ بھی تھوڑی سی سپرائز وہ ہو رہی ہے ان کی جو انٹری وہ ڈالی گئی ہے آسفہ بھٹو کی ایک سپیچ کی ہے وہاں پہ وہ ملتان میں لیکن وہ بچی ہیں بڑی ایفیکٹیو وہ بھی تیاری آپ نے دیکھا جب وہ بول رہی تھی تو پیجر ہٹائے جا رہے تھے اور جس انداز سے بول رہی تھی میرا خیال ہے کہ وہ اپنے بھائی سے زیادہ افیکٹیو سپیکر اس جلسے میں ثابت ہوئیں تو جب کبھی مارکہ لگے گا پی ڈی ایم کا وجود جو ہے وہ عمران خان کی ذات کی حد تک محدود ہے عمران خان منظر سے گئے اور عمران خان کے ساتھ میں یہ کہہ دوں کہ یہ جو سسٹم چل رہا ہے یہ بس میرے خیال اسے لوگ یاد ہی کریں گے لیکن آگے جو پرانا وہ ڈائنسٹیز کا ٹرینڈ ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ وہی آگے چلے گی اور ان کے نئے چہرے آ رہے ہیں یہ پی ڈی ایم کے اس مومنٹ میں یہ چیزیں بڑی واضح ہوتی جا رہے ہیں واضح ہوتی جا رہی ہیں اور عیاض امیر صاحب زبان ہے عیاض امیر صاحب اگر یہ سب ہم سن رہے ہیں تو یہ یقیناً سلمان صاحب اہم ہے یعنی اسلامباد کا مطلب عبر آنکھ جی جی خوار میں کہنا ہوں عیاض صاحب نے جو ایک ورڈ استعمال کیا ہے وہ میرے خیال میں عیاض صاحب سے تو لیے تشریف پوچھ لیں کیونکہ وہ بڑا زبردست انہوں نے ٹرم استعمال کی ہے مریم صاحب نے شہباز شریف صاحب کے بارے میں وہ آپ کی طرف آتے ہیں پھر اس کو مزید ایکسپلین کرواتے لیے سلمان صاحب کہیں عیاض امیر صاحب نے جو بھی اپنا پوائنٹ آف دیا بڑا ریالسٹک ہے جہاں تک مریم نواز کی آج کی تقریر کس حد تک محصر تھی ان کی پارٹی کے حوالے سے تو درست ہے دیکھیں انہوں نے اپنا ایک سیاسی کیس پیش کیا ہے اور دوسری بات انہوں نے آصفہ بٹو زرداری کی کیا ہے اور سیاسی جماعتوں پر پاکستان کی سیاسی تاریخ میں بڑے اطلاع کا وقت آتا ہے اور خاندانوں پر مشکلات بھی ہوتی ہیں پارٹیز کے لوگ بھی اندر چلے جاتے ہیں لیکن میں جو تیس پینتیس سال میں میں نے جیدے جو دیکھا ہے کہ ہمیشہ اس طرح کی مشکل صورتیال میں جو مردانہ وار کردار ہے نا وہ خواتین ادا کرتی ہے میں تو کہتا ہوں ٹرم بھی متنازع ہے مردانہ وار کے ساتھ زنانہ وار بھی ہونے چاہیے ہمارے ہاں مشرقیت کی بہت بات کی جاتی ہے لوگوں کو اپیل بھی کرتی ہے مریم نواز صاحبہ کے خیالات سے اتفاق نہ کیا جائے لیکن پارٹی کے اندر ان کا ایک احترام ہے اس لیے بھی احترام ہے کہ خاتون ہے اور اس لیے بھی ہے کہ جی وہ نواز شریف صاحب کے بیانیگی کو لے کے آگے چل رہی ہیں جہاں تک انہوں نے یہ کہا کہ جی آگے آنے والے وقت میں مریم نواز صاحبہ کا ہی یہ فیصلہ ہو گیا ہے میری رائے تھوڑی سی سے مخلف ہے اور میں نے بہت پہلے اسی پروگرام میں کہا تھا کہ سیاسی محاذ جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کے پاس ہے اور پارلیمانی محاذ جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کے پاس ہے اور شہباز شریف صاحب دیکھیں اس ساری صورتحال میں میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب اپنی رائے تھی لیکن یہ ان کا بہت بڑا کریڈٹ ہے جتنا میں جانتا ہوں کہ اگر انہیں اختلاف رائے بھی کیا ہے وہاں پر آخری فیصلہ جو ہوا ہے وہ نواز شریف کا ہی ہوا ہے اور میاں شریف صاحب کی وفات کے بعد وہ صرف انہیں بھائی نہیں سمجھتے کئی دفعہ اس کا اضافہ کر چکے کہ وہ سے باب لیکن عائشہ آج کا ٹوپک آپ نے جو رکھا تھا کہ وہ پارٹیز کے اندر سنجیدہ اناثر کا فقدان کیوں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا اہم ہے اور ایک بنیادی چیز ہے کہ اگر پاکستان کے اندر پاکستان کے سیاسی میدان میں سنجیدہ اناثر کار فرما ہوتے تو آج جو ایک انتشار خلفشار کی صورتحال ہے اے ماز رہی ہے کشم کش ہے تناؤ ہے تو اس میں ان کا کوئی رول ہوتا کہ سنجیدگی سے بات کی جاتی ہے ماضی کے اندر ایسا ہم دیکھتے رہے ہیں کہ مختلف لٹیکل پارٹیز کے لوگ ایک دوسرے سے رابطہ کر کے کوئی مسئلے کا سیاسی حال نکالنے کی کوشش کی جاتی رہی لیکن ایک بہت بڑا سیاسی علمیہ یہ ہے کہ پارٹیز کے اندر سنجیدہ اناثر وہ غالب نہیں ہوتے اب جو غالب آئے ہیں وہی موقع پرست وہی لوگ جو آتے ہیں دیکھ کے کہ اب یہ پارٹی بس اگدارات کے اور خاص طور پر جو اثر و رسوخ کے عامل جن کے پاس دولت کی ریل پیل ہو اور آپ نے دیکھ لیا سارا کہ جی پاکستان مسلم لیگ نون پیپرز پارٹی تحریک انصاف یہ وہی چہرے ہیں پھر کے ادھر کو جاتے ہیں کہ میں آج سوچ رہا تھا کہ جنرل مشرف صاحب کی کابینہ کے 50 پرسن لوگ کیا برگیڈی ریجاد شاہ صاحب تحریک انصاف کے تو نہیں ہیں کہ آپ دیگر لوگوں کے نظریاتی چینرے نہیں ہیں لیکن آئیشہ جلال صاحبہ زبیدہ جلال صاحبہ فروغ نسیم صاحب ہوگے بابا روان ہوگے میں اس لے کہہ رہا ہوں کہ جو سٹرگل میں جو لوگ کام آتے ہیں ہم نے تحریک انصاف بنتی بھی دیکھی ہے اور اس میں بنیادی رول جو تھا وہ پاکستان کے نوجوانوں کا تھا سیاسی کارپنوں کا تھا جیسے کہ الخاور کہہ رہے تھے کہ آپ ہمیشہ مینارے پاکستان کی بات کرتے ہیں وہ جلسہ ہم نے دیکھا ہے وہ چارج کراؤڈ تھا آج جب مریم صاحبہ خطاب کر رہی تھی تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ وہ اس ٹائل تھا کہ نوجوان جو ہے وہ بڑے جذباتی ہو رہے تھے میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر کل کو ان کو موقع ملا تو یہ نوجوانوں کے اعتماد پر پورا اتریں گے چونکہ آج جب میں تحریک انہوں کو دیکھتا ہوں جو ماضی کے اندر اپنے گھر بار چھوڑ کر خان صاحب پر فضا ہوتے نظر آتے تھے وہ بچارے در بطر ہو گئے ہیں کہاں گیا آمد خان کہاں گیا مظر سائی اور میں اس طرح کے دیمیں میں بیس کے نام گنوا سکتا ہوں جو اسٹکل میں تھے بلکہ ہمارے دوست میاں میں مدرشی تھا پچھلے الیکشن میں وہ سب سے زیادہ مترک تھے لیکن مجھے یاد پڑتا ہے ایک دن ایسا آیا تھا کہ انہیں ٹکٹ دینے سے انکاری ہو گئی تھی لہٰذا جب تک پارٹیز کے اندر آپ سنجیدہ ناصر ووٹ آمیڈنٹ نہیں کریں گے یہ کیفیت تاری رہے گی اور پاکستان کا سیاسی سسٹم اسے کے درست ہوگا جب پلٹیکل پارٹیز کے اندر بھی ڈیموکریسی ہوئی ایک متبادل نوجوان قیادت امرج کر رہی ہے سیچویشن سے نہیں ابھی مطلب یہ ایک ارلی سٹیج پہ ہے ٹھیک ہے ایک آثار ہمیں نظر آ رہے ہیں لیکن خاندانی وراست کا فریمورک کے اندر رہتے ہوئے قیادت امرج کر رہی ہے نوجوان قیادت خاندانی فریمورک کے باہر نہیں ہے خاندانی فریمورک کے اندر dominant feature خاندان ہے باپ دادا یہ ہیں خاندانی فیچر یہ نوجوانی نہیں ہے اتنے نوجوان پارٹیوں میں موجود ہیں انہیں گھاس کون ڈالتا ہے دیکھیں اس کی بہت سی وجوہات ہیں کہ سیریس اناثر جو ہیں ہماری سیاسی جماعتوں کے غالب نہیں آتے پہلا تو یہ ہے کہ سیاست ایک بہت مہنگا سودا ہے بڑا پیسہ خرچ ہوتا ہے سیاست کے اندر یہ ٹھیک ہے کچھ لوگوں نے سیاست میں آ کے پیسہ بنا لیا لیکن جب آپ سیاست میں پہلی انٹری ڈالتے ہیں اس وقت پیسہ آپ کے پاس ہو یا کوئی آپ کو سپانسر کرے جو سپانسر کرے گا وہ آپ کے کان کھیچے گا ایک تو سنجیدہ لوگوں کے پاس عام طور پر اتنا پیسہ نہیں ہوتا وہ یا وہ پارٹیاں خاندانوں کی اور قائدین کی ذاتی ملکیت ہوتی اچھا وہ ایسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو اطاعت گزار ہوں ایسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو ان کی مدہ سرائی کریں جب سامنے آئیں تو تعریف کے پل باندھیں کہ جناب آپ سے بڑا لیڈر تو آج تک ابھی ہوا ہی نہیں ہے مدہ سرائی اور ہم نائیہ مہورے دیں گے آپ سے بڑے لیڈر کو تو یہ جو ہے نا ہمارے ہاں کیا پارٹی کے اندر ڈرم بیٹرز کو پسند کیا جاتا ہے جو ڈنڈورا پیٹے ہیں میڈیا میں بیٹھ کے ایک یعنی ایسی گفتگو کریں نہ اس میں قومہ استعمال کریں نہ فل سٹاپ استعمال کریں اگلے پانچ چار منٹ میں اس کے بغیر گفتگو کر سکے ان کو زیادہ ایکسیپٹیبلیٹی ملتی ہے وہ جو اپوزیشن کے اپنے مخالف کی بیستی کرے اس کی قدر زیادہ ہے اچھا ایک اور فیکٹر بھی ہے وہ فیکٹر یہ ہے کہ ہماری سیاسی جماعتوں کے اندر بھی یہ سیاست ہوتی ہے دیکھیں سیاست ملک کے اندر نہیں بلکہ پارٹی کی اندر کی سیاست بھی ہوتی ہے اس میں بھی لوگ اوپر اور نیچے جاتے رہتے ہیں تو اس کے اندر بھی دیکھیں سیاست کے اندر کوالیشن فارمیشن ایک بڑا اہم نکتہ ہوتا ہے جب تک آپ اکیلے نہیں گیم کھیل سکتے آپ کو ایک کوالیشن کرنی پڑتی ہے اس کی وجہ سے اگر کوئی بندہ اکیلا چلنے یہ کوشش کرے یا اپنے آپ کو انٹلیکچول عادہ سمجھنا شروع کر دے یا اپنے آپ کو وہ یہ سمجھے کہ بس ہم چو ماں دیگرے نیست میں ہی آپشن ہم چو ماں دیگرے نیست یہ اگر غلط فہمی پیدا ہو جائے تو وہ سیاست نہیں کھیل سکتا لہذا سیاست میں انٹلیکچولزم کے علاوہ ساتھ چلنے کا احساس بھی ہونا چاہیے یہ توازن برقرار رکھنا ضروری ہوتا ہے یہ چیزیں ہمارے ہاں چونکہ نہیں ہیں آپ پارٹی کے لیڈر کو خوش کر دیں آپ کو وزارت قیادت پیسہ دولت اہمیت سب مل جاتے ہیں بلکل ٹھیک ہے بہت اچھی روشنی خوار پروفیسر صاحب ڈال چونکہ سارے سسٹم پہ آپ اکثر کہتے ہیں کہ لندن کا جہاں اور ہے پاکستان کا جہاں اور اور بہت سے جو فیصلے ہیں وہ بغیر مشاورت کے کیے جاتے ہیں آج آپ جس لفظ کا ترجمہ بتانا چاہ رہے تھے سلمان گنی صاحب کی زبانی سننا چاہ رہے تھے ذرا اس کو بھی ایکسپلین کریں اور آج مریم نواز صاحبہ کی باڈی لینگویج آپ کو کیسی لگی بات کرتے ہیں ویسے کل آپ نے جو بات کہی تھی وہ آج پوری ہو گئی ہے وہ آسفہ زرداری صاحبہ لاور کے جلسے سے خطاب کریں گی یہ اخبارات میں نیوز موجود ہے خواہر چلیں دیکھیں وہ آیاز صاحب اس پہ مزید روشنی ڈالیں گے لیکن جو مجھے سمجھ آئی ہے جو مجھے جو تشریح سمجھ آئی ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ انہوں نے بچ ذکر کیا ہے اور ذکر کرنے کا ایک پاسنگ رمارک ہوتا ہے کہ وہ بھی ہمارے پارٹی کے اس وقت پریزیڈنٹ ہے لیکن جو سارے کا سارا جو پارٹی کا اختیار ہے اس وقت میرے پاس ہے یا میرے والد صاحب کے پاس ہے وہ جو بیٹن ہے وہ جو پاکستان مسلم لیگ نون کی وہ میرے پاس ہی رہے گے اور میں ہی فیصلے کروں گی دو دن پہلے وہاں لاہور میں جب انہوں نے پارلیمنٹیرین کوئی خواتین پارلیمنٹیرین کا اجلاعہ تھا تو میری اطلاعات کے مطابق وہاں پہ یہ بھی کہا گیا مریم صاحبہ کی طرف سے کہ ماضی کے اندر آپ کو جو ٹکٹس وغیرہ ملا کرتے تھے کہ اس کو فلانے کی کال آگئی فلانے کی ریکمنڈیشن فلانے چودری صاحب کی فلانے میاں صاحب کی تو اب اس طرح کا فیوچر کے اندر کچھ نہیں ہوگا میں فیصلہ کروں گی اور میں دیکھوں گی کہ کس کی کیا پرفارمنس ہے اور خاص طور پر یہ جلسہ ہے ہونے والا تیرا دسمبر کو تو اس حوالے سے ان کو کافی ٹاسک دیئے گئے ہیں بڑے اس کو کامیاب کرنے کے لیے دیکھیں بیعث ہماری کیا ہے ایک تو بیعث یہ ہے کہ جی بلکل صحیح میرے بھی خیال میں جو مریم نواز صاحبہ کی جو ایولوشن ہوئی ہے انہوں نے کافی اچھا اپنے آپ کو کیری کرتی ہیں ان کا پہناوہ ان کا بولنے کا انداز ان کی تقریر بڑے ربط کے ساتھ کرتی ہیں ان کے آرگومنٹ کے اوپر آپ بات کر سکتے ہیں اور اسی طرح جو آسفہ بوٹو صاحبہ کا ذکر ہوا ہم نے دیکھا جو ملتان کے اندر جلسے کے اندر وہاں پہ بولنی تو انہوں نے کافی توجہ وہاں پہ حاصل کی اب بات اس کو بڑھاتے ہیں آگے دیکھیں پوری دنیا کے اندر جو سیاسی جماعتیں ہوں ملک ہوں جنگیں ہوں جو فیصلے جو ایک وقت کے ساتھ مناسب وقت پہ جو فیصلے ہوتے ہیں وہ کافی زیادہ اثر چھوڑ جاتے ہیں ان کے مستقبل کے بارے میں اب سب سے اہم سوال تو یہی ہے کہ اس وقت جس طرح آج مرجم صاحبہ نے کہا کہ آر یا پار ہونے کا وقت آگیا اور ہمارے ایمین ایز ایم پی ایز اور پارلیمنٹیرینز اگر کل کلانگ کو آپ کو یہ کہا جائے کہ آپ نے استیفے دینے ہیں لہٰذا آپ نے گبرانہ نہیں ہے اور آپ نے استیفے دے دینے ہیں اور یہ کڑا وقت ہے اس سے ہم نے آگے جانا ہے تو سوال سب سے اہم یہی پوچھا جا رہا ہے کہ کیا یہ جو اپنے پارٹی کے کہہ دیتی ہیں اور نواز شیف صاحب یہ کہہ دیتے ہیں کہ پارٹی نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے استیفے دینے ہیں تو کلی طور پر باکستان مسلم لیگ نون کے تمام لوگ خاص طور پر ان کے پارلیمنٹیرینز اور ایم پی ایز جو بیٹھے ہیں پنجاب کے اندر وہ استیفہ دینے کے لئے تیار ہو جائیں گی کیا وہ ایک اس وقت کے اوپر یہ جو فیصلہ انہوں نے کیا ہے ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں اگر اس انداز سے ان کی مومنٹ آگے نہیں بڑھتی اگر وہ فیصلہ یہ کرتی ہیں کہ ہم نے استیفے دینے ہیں جس طرح پی ٹی آئی کے بھی چار لوگوں نے انکار کر دیا دوزار چودہ میں استیفے دینے سے تو زیادہ تعداد کے اندر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے استیفے نہیں دینے تو کیا ایسا تو نہیں ہوگا کہ ایک بڑی پارٹی جو نون لیک بنائی گئی ہے اس میں کوئی شک نہیں ایک بڑی پولٹیکل پارٹی ہے جس پارٹی کو شہباز شریف صاحب ایک اچھے انداز سے سنبالنے کی کوشش کر رہے تھے پارٹی کو ٹوٹ پوٹ کا شکار تو نہیں ہو جائے گی اس طرح ماضی کے اندر ہوا ہے فیصلہ یقینی طور پر مرجم صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ہم کرنے جا رہے ہیں پہلے آٹھ دسمبر کو پی ڈی ایم کا یہاں پہ اجلاس ہے اسلامباد میں وہاں پہ کچھ چیزیں تیہ ہوں گی پھر تیرہ دسمبر کو وہاں پہ جلسے میں کچھ بتایا جائے گا اس کے بعد پھر ستائیس دسمبر کو لڑکانا میں جلسہ کرنا ہے پاکسین پیپلز پارٹی نے وہاں پہ ایک منت کی انجام کی طرف اپنی اس تحریک کو لے جانے کے لیے حکومت کا بھی کوئی کاؤنٹر پلین ہوگا نا خاور ان کو تیہ کیا جائے گی دیکھیں حکومت کا کاؤنٹر پلین اسلامباد میں بیٹھ کے جو چیزیں ہمیں سمجھ آ رہی ہیں فیلال تو کسی بھی سادہ کے اوپر ان کو خطرہ کوئی نہیں ہے خطرہ فرض کریں کیا ووڈ آف نو کانفیڈنس آ رہی ہے کہ تحریک جس طرح کل چیم نیسر پنجاب نے بھی کہا پنجاب کے اندر تو ایسی کوئی بات نہیں ہے سینٹر کے اندر بھی نہ مولانا صاحب اس کے حق میں ہے نون لیگ اس کے حق میں اس کی وجہ یہ ہے کہ ووڈ آف نو کانفیڈنس لا کہ اگر عمران خان کو گھر بجوا دیا جاتا ہے تو اگلے دن کسی اور کو پرائیم سٹر بننا ہے تو پرائیم سٹر کون بنے گا کیا نون لیگ میں سے ہوگا یا پھر پیپلز پارٹی سے ہوگا تو یہ تو اس بات کے اوپر انہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے خاص طور پر پیپلز نون لیگ سوچ ہی نہیں رہے اس سوالے سے وہ یہی سوچ ہے جس طرح کل بھی عیاد صاحب نے ذکر کیا تھا کہ ان کی خواہش یہی ہے کہ سسٹرم کو ریپ اپ کیا جائے پوری طرح اور پھر کچھ نئی چیز بنائی جائے تو اب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو فیصلے ایک سخت قسم کے فیصلے کرنے جا رہے ہیں وہ کتنے بار آور سخت قسم کے فیصلے کرنے جا رہے ہیں لیکن اس کے بعد کیا اس حوالے سے بھی کیا کوئی سوچ رہا ہے کیا کوئی سنجیدہ ناصر اس پر بھی کام کر رہے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں سوالوں کے جواب ڈھونڈیں گے ویلکم بیک تو دو شو بریک پر جاننے سے پہلے خاور نے ہر سچویشن اور اس کے بعد پیدا ہونے والے سوالات کا احاطہ کیا اور وہی سوال ہم پھر آیا صاحب کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ اگر آپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو کرسی چھوڑنی ہوگی اس سے پہلے کہ وہ کچھ اعلانات کریں گے لیکن اس کے بعد کیا ہوگا آپ کو لگتا ہے ایا صاحب کے اپوزیشن کے پاس ایک پلان ہے دیکھئے پلان نہیں ہے کئی چیزیں ایسے ہوتی ہیں کہ جب چل پڑتی ہیں تو ان کے نتائج پھر اب نہیں وقت آنے پہ آ جاتے ہیں عمران خان صاحب یا ان کی حکومت کے چھٹی آج یا تیرہ دسمبر کے بعد نہیں ہو رہی سینٹ الیکشن ادھر ادھر وہ نہیں ہو رہی لیکن ہو جو رہا ہے پاکستان میں اس وقت کہ وہ جو ہم سمجھتے تھے کہ ایک تیسری آپشن آئے گی اور ان دو پارٹیز کا تسلط جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا وہ ایسا نہیں ہو پا رہا اور یہ جو تیسری آپشن آئی ہے یہ لگتا ہے کہ کوئی اس وقت قائم نہیں ہے بلکہ وہ جیسے ہم کہتے ہیں نا قائم مقام حکومت ہوتی ہے یا قائم مقام پرائم منسٹر ہوتا ہے تو یہ قائم مقام قسم کی لگ رہی ہے میں صرف ایک جلدی سے مثال دے دوں بنگلہ دیش کی جنرل ارشاد بھاں کے صدر بنے زیارمان کے بعد لیکن وہ دو پارٹیز جو مین تھیں خالدہ زیار کی اپنی پارٹی بی این پی اور حسینہ باجد کے عوامی لیگ مین پولیٹیکل فورسز وہ تھے جنرل ارشاد گئے اور پھر کبھی وزیر اعظم خالدہ زیار بنی کبھی آج بھی حسینہ باجد ہیں اور کسی کو اب نام بھی یاد نہیں رہا کہ جنرل حسین ارشاد بھی ہوا کرتے تھے یا نہیں یہاں پہ ایسا لگ رہا ہے کہ شاید یہ نہ ہو کیونکہ یہ جو اس پی ڈی ایم کی موومنٹ سے یہ دونوں فگرز اوپر اٹھ رہے ہیں اور جس طریقے سے اور آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ سنجیدہ وزیر اعظم یہ ہمارے پرانے لیٹر تو کبھی تیاری کرتے نہیں تھے آپ نے دیکھا کہ مریم نواز کیا کتنی تیاری تھی اور یہ جو ہے آصفہ بھٹو کی جب وہ تقریر کر رہی تھی انہیں کتنا ریہرس کرایا ہوگا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ خود نہیں کر سکتی دونوں بہت ذہین قوتین ہیں لیکن تیاری بلکل بھرپور تھی تو یہاں پہ ہماری عمر گزر گئی ہے اور یہ سفید بال ہو گیا ہم نے پیپلز پارٹی کو دیکھا پھر نون لیگ کو دیکھا ان کے باہمی چپ کلش اور کرتبوں کو دیکھا اور ہمارا جو مستقبل جو رہ گئے ہیں جو سال اس میں لگتا ہے کہ وہی جو پرانی ڈائنسٹریز کی فائٹ ہے وہ جو دونوں کی وہی پاکستان کی سیاست کو ڈیفائن کرے گی سمیش کر دیں گے یہ جو ڈووپلی ہے دو منوپلی ایک نہیں دو کی ہے اس کو کر دیں گے وہ کچھ لگ نہیں رہا اور وہی جو پرانی جو لہریں تھیں بڑی مضبوط لہریں پاکستانی سیاست میں وہی لگتا ہے کہ اوپر کے اوبر رہی ہیں اور ان کے آپ دیکھیں تو سینا آج اس مریم نواز کی سپیچ پہ تفسرہ وہ وزیر اطلاعات کیا فرمارے ہیں کہ جو ان میں کوئی پتہ نہیں غیرت ہو تو یہ کرتے اور وہ کرتے کوئی اکل سے بات کرتے انہیں کوئی انفرمیشن منسٹری ڈھنگ کا ہوتا اسے تو یہ کہنا چاہیے تھا دیکھیں مریم نواز کو اپنے چچا کے بارے میں یہ الفاظ اور ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا آخر کچھ عمر کا لحاظ بھی کرنا چاہیے انہوں نے وہ نہیں اور ابھی تک سکسیشن نہیں ہوئی کوئی جو مطلب کوئی اس قسم کی بات کرنی چاہیے تھے کیا پتہ نہیں ان کو کوئی بتانے والا کوئی نہیں ہے کوئی سکھانے والا کوئی نہیں ہے لیکن میں تو اپنی مستقبل کا کر رہا تھا کہ ماضی میں ہماری سیاست وہ بھی ہم دیکھ چکے اور مستقبل کی سیاست بھی انہی ہاتھوں میں لگتی ہے جن کے ہاتھ میں ماضی کے سیاست ہماری تو جو سیاسی عمر ہے وہ پوری ہو پوری ہو چکی ہے سبان سب اپوزیشن کے پاس کوئی نئی سٹرٹیجی ان سے اتفاہ کرنا پڑ رہا تھا بات جی کہ کچھ لوگ کچھ دن پہلے تک اس سارے عمل کو سنجیدگی سے نہیں لے رہے تھے اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو بھی سنجیدگی سے لینا چاہیے بات جی جس طرح ایاس صاحب بات کر رہے ہیں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پلٹیکل فورسز کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے اور آپ عدالتی طور پہ لیڈرشپ کو ناہل قرار دے سکتے ہیں لیکن وہ سیاسی لحاظ سے ناہل نہیں ہوتی آج نواز شریف صاحب سیاسی طور پہ آپ نے ناہل قرار دے دیا وہ پاکستان سے باہر ہے میں پھر وہی بات کہوں گا کہ آج سارے پروگراموں میں آپ دیکھ لیں کون ڈسکس ہو رہا ہے ان کی بیٹی ڈسکس ہو رہی ہے تو وہ نواز شریف کی سیاسی ہی ڈسکس ہو رہی ہے اب بات جو آیاز صاحب نے دوسری کہی کہ ماضی کی فورسز دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا سیاسی تجربہ پاکستان کے لوگوں نے دیکھ لیا اس لیے کہ ایک پلینڈ پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ کو کرپٹ چور اور ڈاکو قرار دیا جاتا رہا میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ پاکستان کے عباب میں سیاست سے نفرت پیدا کرنے کی کوشت کی گئی پری پلینڈ اور پھر انہوں نے تجربہ گیا ایک ناتی دوتی پارٹی لاکہ انہوں نے کھڑی کی اور میں اس وقت بھی کہا کرتا تھا میرا بھی بڑا پرسنل تلق تھا خان صاحب سے کہ میں کہتا تھا کہ آپ سے امیدیں اور توقعات جتنی لوگوں میں نے قائم کر لی ہیں اتنی زیادہ اگر آپ نے مایوس کیا تو مایوسی بھی زیادہ ہوگی تو آج پھر اگر یہ بات کہ وہ پاکستان مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کو یاد کیا جا رہا تھا کیوں کیا جا رہا ہے اس لیے کہ لوگ گلی محلوں میں یہ کہتے ہیں نظر آ رہے ہیں کہ جنہیں چور قرار دیا جاتا تھا وہ تو بہتر تھے اور دیکھیں پلٹیکل پارٹیز کیا ہوتی ہیں کہ اگر حکومتوں کے اندر پلٹیکل لوگ موجود ہوں میں ہمیشہ یہ بات نہیں آپ کو کہتا رہا ہے کہ آپ حفیظ شیخ صاحب سے یہ توکو کرتے ہیں کہ وہ گلی محلے یا دیہات کے اندر بھوکے رہنے والے کے بارے میں سوچیں گے کہ یہ خودکشی پر مجبور تو نہیں ہوگا تیکھیں ایک الیکٹڈ بندہ اس نے چونکہ اپنے حلقے میں واپس جانا ہوتا ہے اس نے گلی محلوں کے لوگوں کو فیس کرنا پڑتا ہے یہ سارے ارہاکین اسمبلی ابھی جب اسطیفوں کی بات ہو رہی تھی تو میں سے بیتا ہوں یہ جو اسطیفے ہوتے ہیں کہ ہم یہ دیکھتے رہے ہیں یہ سطیفوں کا آپ شاہ نمران خان صاحب نے بھی استعمال کیا ماضی میں بھی کہ ہم سطیفے دے گئے لیکن آج مریم نواز صاحب ہم بہت سیریس تھی اور پنجاب اسمبلی کی سطح پر بھی یہ بات ہوئی وہ کہرین گھراؤ کریں گے اگر اسطیفہ نہ دیا میں اس لیے کہہ رہا ہوں دیکھیں یہ آپ نے گجران والے سے وہ لیا تھا نا ایک بندے کو اب میری طلاح یہ مجھے چیم منسٹرہ اس کا ایک ڈپٹی سیکٹری کہہ رہا ہے اس نے ہمیں پاغل کر دیا کہ جی آپ میں نے مجھے نوکریوں کا وعدہ کیا تھا فلان کیا تھا یہ تو ہمارے لیے دردے سار بن گیا ایسے نہیں ہوتا اب وہ کیا وہاں سے ایم پی ای منتخب ہو جائے گا آپ لکھ کے رکھ لیں یہاں پر کیا صورتحال بنے گی دیکھیں الیکٹڈ لوگ بہت کچھ سوچ سمجھ کے فیصلہ کرتے ہیں اسطیفوں کا اپشن اس وقت ہوگا جب براہ کینے اسمبلی سمجھ جائیں گے کہ کچھ ہونے لگا ہے تب اسطیفوں کا اپشن برے کار لائے جائے گا ہاں البتہ میں نے کل بھی کہا تھا لانگ مارچ کا اپشن ہے جو کچھ خاند صاحب نے کیا ہے ابھی تک وہ سارا نہیں ہو رہا ابھی لانگ مارچ جانے ہیں میں نے وہ بار بار اچھا نہیں لگتا ہے کہ جی وہ میں کہوں گے بجلی کے بل کس نے پھاڑے تھا اگر لوگ یہ اس معاملے کو سنجیدہ لے رہے ہیں حکومت کو بھی سنجیدگی بات کرنی چاہیے اس حکومت کے اندر ایسے پلٹیکل لوگ موجود ہیں کہیں تو میں نام لے سکتا ہوں جن کے آج بھی اچھے روابت ہیں جن کا پیپلز پارٹی شاہ محمد قریشی ہے فواد چودری ہے اسد عمر ہے کہ ان لوگوں کا پھر بھی احترام ہے بات ہے کہ آپ بات آگے چلا سکتے ہیں اور یہ لوگ بازی کے اندر جب یہ اپوزیشن میں تھے میری ذاتی اطلاع ہے دیکھیں اس سکت ہوتا یہ ہے اپوزیشن کے دو دو لوگ ہمیشہ گورنمنٹ کے ساتھ رابطے میں رہے ہیں آپ نے ایک ڈڈ لاغ پیدا کر دی اور آپ یہ کہہ رہے ہیں جی میں استیفہ دے دوں گا یہ جب استیفہ کا لفظ مو پہ آیا کرتا ہے پھر استیفہ ہو جائے کرتا ہے اچھا یہ پفیس صاحب آپ اگری کرتے ہیں کہ پھر استیفہ ہو جائے کرتا ہے یہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے یہ وہی لوگ استعمال کرتے ہیں جو کر دیتے ہیں لیکن وہ تو کہہ رہے تھے بیانات کی حد تک یہ باتیں ہوتی ہیں پفیس صاحب بات آگے بڑھے گی دیکھیں بات جو آگے بڑھے گی اس سے پاکستان کی پولٹکس میں جو ان مینیجی بلیٹی ہے کہ وہ کوئی خاص مقصوص لوگ کنٹرول نہیں کر سکتے وہ ایلیمنٹ وہ ایسپیکٹ بڑھ رہا ہے اور بڑھے گا اس میں آج تو ہم فوکس کر رہے ہیں پی ٹی آئی ہے حکومت پی ٹی ایم پی ٹی آئی پی ایم اور ہمیشہ اپوزیشن کو ایک ایڈوانٹیج ہوتا ہے گورنمنٹ کے اوپر کی اس لئے جو مرضی بات کر لیں گورنمنٹ نہیں یہ کہہ سکتی گورنمنٹ کی پرابلم ہوتی ہے تو جہاں تک میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اگر فرض کیجئے پی ٹی آئی سائیڈ لائن بھی ہوتی ہے لیکن پی ٹی آئی ایک فورس کے طور پر موجود رہے گی پنجاب میں اس کی فالونگ ہے اور ہم جو اس وقت بیٹھے کنکلوجن ڈراؤ کر رہے ہیں بیسکلی پنجاب کی پولٹکس کی بنیاد پر کر رہے ہیں ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ہم یہ پاور ڈائنمکس جا کے سندھ میں دیکھیں نا وہ سوڑا سا ڈیفرنٹ ہے بلوچستان کے اندر کچھ اور کہانی ہے اور کے پی اوور لیپ کرتا ہے پنجاب کے ساتھ ان کا ایک اپنا ڈائنمکس ہے تو جب ہم یہ ساری چیزیں ہی کٹی کرتے ہیں تو کنکلوجن نکلتا ہے کہ آج آپ اس گورنمنٹ کو نکال کے کسی گورنمنٹ کو لے آئیے پی 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 کو لے آئیے پی ای میلین کو لے آئیے اس کا بھی یہی اشر ہوگا بجا یہ ہے کہ آپ کے جو ایکنومک پرابلمز ہیں سب سے زیادہ وہ اس لیے مینج نہیں ہوتے کہ وہ ڈیفکلٹ ڈیسیجنز جو آپ لینا چاہتے ہیں جو آپ کو لینے چاہیے اپنی ایکنومی کو بچانے کے لیے آپ پولیٹیکل ریزنز کی وجہ سے نہیں لے سکتے دیکھئے انہوں نے نام لیا کہ ہم اس کو فارق کریں گے سٹیل میل کو نوکریاں بند کریں اپوزیشن فوراں کھڑی ہوگی لیبر کے ساتھ کل کو پیپل پارٹی کی ایک ہوت ہوگی پی ٹی آئی کھڑی ہو جائے گی وہ عصد عمر صاحب ایک وقت ان کے ساتھ تھے یہی تو میں کہہ رہا ہوں آپ کو یہ ہے ہمارے ہاں چونکہ کوئی نظریہ کوئی اصول کوئی قائدہ کوئی ایک سیاسی سوچ آپ کی سیاست کو ڈومینیٹ نہیں کرتی لہٰذا آپ کو اس قسم کا جو کیاوس یا پروبلمز اور گورننس پی ٹی آئی کی حکومت کے ساتھ نظر آ رہی ہیں آپ کو یہ اور بھی نظر آئیں گی تو سیریس کوئی بھی نہیں لگتا آپ کو پفیسر نہیں سیریس کے اقتدار کی جنگ ہے کوئی سیاسی رہنما آپ کو نہیں لگتا ہے سیچویشن میں جو تھوڑا مچور بات کرے نہیں دیکھیں مچور کا لفظ میں استعمال نہیں کروں گا دیکھیں بات ہوتی یہ ہے کہ آپ ایک فریم ورک میں سوچتے ہیں اس وقت فریم ورک سوچ کا یہ ہے عمران صاحب کا یہ ہے کہ میں ہوں اور میں ہے یہی فیصلے کروں گا وہ ایک اپنی زد ان کی ایک پولٹیکل سٹائل میں زد ہے ان کے پی ایم ایل این والے سمجھتے ہیں کہ ہم پہ زیادتی ہو گیا ظلم ہو گیا ہم بڑے ایماندار ہیں اور انصاف پسند ہیں اور ہم نے اس ملک کو بچایا ہے اور ہم بچائیں گے ٹھیک ہے یہ ان کی سوچ ہے پی 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 کہے گا اپنی سوچ ہے تو جب تک ایک کومن گراؤنڈ نہیں کرتے یہ پولٹیکل پارٹیز والے اس وقت تک میرا خیال ہے پاکستان کی پولٹیکس کسی خاص پوزیٹیو ڈائریکشن میں نہیں جا سکتے یہی ہوگا اونچ نیچ ہوگی کوئی اوپر چلا گیا کوئی نیچے آ گیا اس نے پورا کہہ دیا تو یہی پروگرام جو آج ہم کر رہے ہیں اگر آج حکومت بدل جائے اس کے چھے مہینے کے بعد اسی قسم کی گفتگو ہم یہی پروگرام کر رہے ہوں گے لیکن اپوزیشن نے پروگرام کا جو آغاز کیا پہلے تو ہلکی پھول کی انہوں نے چان پھٹا کی لیکن دو سال کے بعد کم اس کم انہوں نے اپنی تحریکہ آغاز کیا اور آیاز صاحب نے جو ٹام استعمال کی قائم مقام حکومت اس حکومت کے لیے آپ کے خیال میں یہ اس سے کچھ کامی ہے کچھ زیادہ ہے دیکھیں آیاز صاحب کی اپنی ایک اوبزیرویشن ہے ان کا ماشاء اللہ بہت زیادہ ایکسپیئرینس ہے مستند ہے اس حوالے سے میری رائے تھوڑی سی مختلف ہے بالکل میں ہرگز ہرگز رائٹ آف نہیں کر رہا کہ آز افکے جی جو پی ٹی آئی ایک پارٹی بنی ہے اور اس کے پیچھے سٹن نہیں ہے کہ لمبی جہدو جہد ہے اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ کل کوئی دوسری حکومت بنے کسی دوسری پارٹی کے اور یہ ختم ہو جائے گا پی ٹی آئی فینامنا میرے خیال میں رہے گا جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا دیکھیں جو بات اور ہمارا ملک ایک جمہوری ملک ہے اور بالکل ہم نہیں چاہتے کہ اپوزیشن ٹوٹلی سمیش ہو جائے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کوئی نا کوئی ون پارٹی نہ چائنہ والا سسٹم چاہ رہے ہیں نہ ہم کوئی اران والا سسٹم چاہ رہے ہیں ہم ملک کے اندر ایک حکومتی اور ایک اپوزیشن کی پارٹیز کا وجود یہ جو بار بار ہم بات کرتے ہیں کہ جی آنالیکٹڈ تو سنجیدہ لوگ نہیں ہیں اصحاق دار صاحب ڈیفیکٹو پرائم منسٹر تھے پچاسی کے قریب کمیٹریز تھے مختلف یہاں سے بری امام سے لے کے لاہور داتا گنج بکش اس کے علاوہ ہر کسن کی کمیٹری کے سر براہ تھے ان کی کونسی کانسیچونسی تھی الیکٹڈ تھے رشتہ دار تھے ان کو انہوں نے ٹکٹ دے دی ایک سینٹ کی اس کے علاوہ آج کل جو محمد زبیر صاحب ہیں وہ کون سے دس حلقوں سے الیکشن جیت کے آئے ہوئے ہیں وہ پارٹی مناسب مناسب اگر سمجھتے ہیں اس وقت مناسب اگر سمجھتے ہیں نواز شیف صاحب یا مرجم صاحبہ کہ ان کی ترجمانی کے لیے جو محمد زبیر صاحب مناسب ہیں تو ان کا اختیار ہے وہ کون سے دس حلقوں سے الیکشن جیت کے آئے ہوئے ہیں یہ مرجم صاحبہ جو ان کی انفرمیشن سیکٹری ہیں وہ کونسی الیکٹڈ ہیں لہذا یہ پارٹیز کا اختیار ہوتا ہے اختیارات ہے پارٹی چیئرمن کا کس کو لگانا چاہیں کس کا نہیں اونچولی تو ہم نے دیکھنا ہے ان کی جو پرفارمنس ریکٹ کیا ہے ابھی جو بعض وقت ہم بات کر دیتے ہیں کہ ایز ایف کہ عمران خان سوا دو سال اب اڑائی سال ہونے کو ہیں کہ یہ حکومت کی پرفارمنس کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ شاید عمران خان کا وہ ٹائم ختم ہو گیا ابھی میرے خیال میں وقت ہے تھوڑا سا ہمیں صبر کے ساتھ دیکھنا چاہیے باقیوں کو بھی ٹائم ملا میرے خیال میں اس حکومت کو بھی اپوزیشن کو ٹائم دینا چاہیے کیونکہ اگر آج جواہ دیں گے گار عمران خان کو یہ کوئی بھی طریقہ کار استعمال کر کے ہم نے چلو ابھی تک حکومت تو اچھے طریقے سے عمران خان کو کرتے نہیں دیکھا لیکن اپوزیشن ہم نے عمران خان کو کرتے ہوئے دکھا ہوا ہے اور بڑے اچھے انداز سے لہٰذا ہماری تمام سیاسی جماعتوں کا یہ سوچنا پڑے گا اور بلکل کوئی بات کرنی پڑے گی کیونکہ طریقہ کار ہوتا ہے ایک پولٹیکل پارٹی بیٹھی ہوئی ہے ایک امت میں اس کو ٹائم دیں کل کو اس کے ووٹرز بتا دیں کہ آپ ان کو بتائیے گا آپ نے ووٹرز کو یہ حکومت آئی تھی پانچ سال میں ان کی یہ کارگردگی ہے اگر یہی طرح جتھے لے کے آئیں گے اور وہ گرا دیں گے وہ ہم گرا دیں گے تو کال کو دوسرا تیسرا بھی گراتا رہے گا تو میرے حال میں سیاستدان کو اس سوالے سے کوئی نظر ثانی کرنی پڑے گی نظر ثانی آپوزیشن کو کرنی پڑے گی لیکن بات چیتہ حکومت کو کرنی پڑے گی ایک وقت میں طاہرل قادری صاحب جب کنٹینر میں جا کے بیٹھ گئے تھے جو تو حکومتی اتحادی تھے ان کے کچھ لیڈرز ان سے بات کرنے کے لیے وہاں پہنچے تھے سینئر لیڈر جن کے بڑے بڑے نام ہیں جو لیکن اس وقت ہمیں ایسی کوئی سیچوئیشن ڈیولپ ہوتی دکھائی نہیں دیری اس کی کیا وجہ ہے بریک کے بعد واپس آتے ملکم بیک تو دو شو نایہ صاحب حسب معمول ہمارے پاس وقت کم ہے تو ذرا آپ ہی کہہ دیجئے کہ کوئی کیا اس وقت اس پوزیشن میں ہے کہ حکومت اور اپوزیشن دونوں کو بٹھا سکے نہیں کوئی نہیں یہ بیٹھنے بغیر کی بات نہیں اور نہ اس پہ ہمیں وقت ضائع کرنا چاہیے حکومت کے حق میں اس وقت موجودہ سیاسی صورتحال میں اور پی ڈی ایم کے یہ موومنٹ کے تناظر میں حق میں ایک چیز ہے اور وہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم کے جو دو بڑی جماعتیں ہیں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این ان میں مکمل ہم آنگی نہیں ہے مسئلہ یہ نہیں ہے کہ نون لیگ آواز دے تو نون لیگ کے ایم این ایز اور ایم پی ایز اسطیفہ دیتے ہیں یا نہیں مسئلہ یہ ہے کہ ڈیسیشن پی ڈی ایم اتفاق رائے سے اسطیفوں کا لے سکے گا اور اگر نون لیگ چاہے اور جو چاہتی ہے کہ اسطیفے ہوں کیا پیپلز پارٹی اس کے ساتھ شامل ہوگی ان کی جو چپکلش ہے وہ اس وقت حالات کے جبر سے دبی ہوئی ہے ان کی جو ہسٹوریکل جو چپکلش ہے وہ ختم نہیں ہوئی ان کی اپنی اپنی وہ ہے آج تقریر میں مریم نواز نے کہا کہ ملک میں ایک نام گونج رہا ہے صرف ایک نام محمد نواز شریف آسوا بھٹو نے جب تقریر کی تھی ملتان میں تو وہ ساری جیئے بھٹو جیئے بھٹو اس کے تناظر میں تھی کسی اور کا ذکر ہی نہیں ہے بلاول بھٹو نے بھی اختلاف کیا تھا کہ ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ کسی کا نام لیا جائے مسئلہ اس وقت پی ڈی ایم کو یہ ہوگا کہ کیا پیپلز پارٹی اپنے سندھ حکومت اپنی پوزیشن کو سیکریفائز کرے گی میرے خیال میں نہیں کرے گی بہت بڑا سواسا بات یہ کہ اس طرح کی صورتحال میں مقاصد اور ہوتی ہیں ٹارگٹ اور ہوتی ہیں جن مقاصد کے لیے وہ کھڑے ہوئے ہیں وہ تو ٹارگٹ ان کا عمران خان ہے تو بات یہ کہ یہ کوئی ایک پارٹی نہیں ہے ایک پلیٹ فارم ضرور ہے اور وہ ماضی کے رائیول ہے آنے والے وقت پر اندر پکے پاؤں کھڑے ہیں آنے والے وقت پر انہیں ایک دوسرے کی خلاف ٹارگٹ تو عمران خانہ بیٹھنا ہے لیکن سوالوں کی جواب کب مریں گے اس پر بھی سوالیاں نشان ہے پرگرام کے والے سے فیڈبیک دیجئے گا اگلے پرگرام تک لئے لنے کے بعد